لاہور کی سیشن کورٹ نے نیب آفس لاہور کے باہر ہنگامہ رائی کے کیس میں مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائٹ سفدر سمیت سولہ نون لیگی کارکنوں کی زمانت خارج کر دی سیشن کورٹ لاہور نے کیپٹن ریٹائٹ سفدر کی عبوری درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کیا تھا لاہور کی سیشن کورٹ سے زمانت انصداد دہشتگردی کی دفعات شامل ہونے پر خارج کی گئیں ایڈیشنل سیشن جج شکیل انجم نے تمام ملزمان کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی تفتیشی افسر نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ نیب آفس پر حملے کیے ایف آئی آر میں اے ٹی سی کی دفعات شامل کر دی گئی ہیں دہشتگردی کی دفعات شامل ہونے کے بعد درخواست قابل سمات نہیں رہی تفتیشی افسر کا مزید کہنا تھا کہ عبوری درخواست زمانت کے لیے سیشن کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں بنتا کیپٹن ریٹائٹ سفدر کے وکیل نے عدالت میں موقف اپنایا کہ سیاسی مخدمے میں انصداد دہشتگردی کی دفعات شامل کرنا افسوسناک ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پولیس نے حقائق کے برقس انصداد دہشتگردی کی دفعات شامل کی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی ارازی کیس میں نیب کے سامنے پیشی کے موقع پر نون لیگی کارکنوں اور پولیس کے درمیان شدید ہنگامہ ہوا تھا اس موقع پر پتھراؤ، لاٹھی چارج اور آنسو گیس شیلنگ سے علاقہ میدان جنگ بن گیا تھا نائب آفس لاہور کے شیشے ٹوٹ گئے تھے جبکہ کئی مسلم لیگ نون کے کارکن اور پولیس اہلکار زخنی بھی ہوئے تھے